سعودی عربیہ دنیا کا ایک ایسا دیش کی جس کا نام زبان پر آتے ہی ابھی کچھ سال پہلے تک بھی ہم لوگوں کے دماغ میں ایک ایسے ہی دیش کا خیال آتا تھا کہ جو ہسٹوریکلی تو اسلام کا سینٹر ہے ہی مگر اپنے آپ میں اس دیش کے جو قائد قانون ہے اس دیش کا جو کونسٹیٹوشن ہے وہ اسلامک لوگ یا دوسرے شبدوں میں کہیں تو شریعہ لوگ کے حساب سے ہی چلتا ہے دوستو پچھلے ہفتے سعودی عربیہ کے اندر کچھ ایسا ہوا ہے کہ جو نہ تو خود سعودی عربیہ نے اتحاس میں پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی باقی دنیا نے سعودی عربیہ کے بارے میں کچھ ایسا ایمیجن کیا ہوگا یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت اس کو لے کر کافی حلہ بھی مچا ہوا ہے اور آپ لوگ بھی آلریڈی میڈیا کے الگ الگ پلیٹ فارم پر اس سے جڑی ہوئی خبریں دیکھی رہے ہوں گے ساتھیو آپ لوگوں نے یہ چند وجوز تو دیکھی لیے ہوں گے جن کا تعلق ہے سعودی عربیہ کے ریات سیزن سے آپ کو بتا دوں کہ خود سعودی عربیہ کے دعوے کے مطابق بھی یہ ورلڈ کا ون آف دہ لارجیسٹ ونٹر انٹرٹیننگ ایونٹ ہے جس کے اندر کانسرٹس ڈانس شوز فیشن شوز اس طرح کی بے شمار چیزیں ہوتی ہیں اب آپ میں سے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا اس میں ایسی کیا نئی بات ہے سب جانتے ہیں کہ سعودی عربیہ کے جو لمبے وقت سے اپنے اسلام ایک محول شریعہ لوگ کو لے کر جانا جاتا تھا اب اس میں بڑی تیزی کے ساتھ بدلاؤ ہو رہے ہیں ایکونومی کو ڈائیورس کرنے کے لیے اور 2030 کے ویجن کو پورا کرنے کے لیے سعودی عربیہ اپنے آپ کو بڑی تیزی کے ساتھ مورڈنائزیشن کی طرف لے کر جا رہا ہے اور اس کے لیے ہی وہ سعودی عربیہ کے اندر پہلے سے لاغو جو اسلامی قانون ہیں ان کو یا تو ڈھیلا کر رہا ہے یا ان کے اندر تھوڑے بہت بدلاؤ کر رہا ہے یا پھر کبھی کبھی پوری طریقے سے ہی ان کو ختم کر دے رہا ہے تو ساتھیوں ذرا ٹھہرئے یہ بات تو آپ لوگوں کی ہنڈرٹ پرزنٹ ٹھیک ہے کہ سعودی عربیہ میں یہ کچھ نیا نہیں ہے بلکہ یہ تو پچھلے کئی سالوں سے ہی لگاتار ہوتا آ رہا ہے مگر ہاں اس بار واقعی کچھ ایسا ہوا ہے کہ جو نہ تو سعودی عربیہ میں پہلے کبھی دیکھا گیا تھا اور جس کی وجہ سے ہی نہ صرف مسلم دنیا میں ہی بلکہ باقی اور مینلی ویسٹن میڈیا میں بھی کافی بوال مچا ہوا ہے اب سب سے پہلے اگر مسلم دنیا کے پرسپیکٹف سے بات کی جائے تو جیسے ہی ان سارے شوز کے فوٹوز ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر آئے تو لوگ اس بات کو لے کر ہی بھڑک گئے کہ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے کہ جب ہم جانتے ہیں کہ بلکہ سعودی عربیہ کے پاس ہی میں موجود غازہ مطلب کہ فلسطین کے اندر حالات بد سے بتر ہو چکے ہیں اور ان برے حالات پر سعودی عربیہ جیسے ایک بڑے مسلم دیش کی خاموشی لمبے وقت سے ہی اس کے کرٹیسزم کی وجہ بنی ہوئی ہے بوال مچنے کا دوسرا فیکٹر یہ تھا کہ یہ سب کچھ اس سعودی عربیہ کے اندر ہو رہا ہے کہ جس کو بہت زیادہ پوتر اور اسلام کا گڑھ مانا جاتا ہے اور جبکہ جو تیسری اور سب سے مین وجہ ہے اور جس کی وجہ سے ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عربیہ نے ایسا پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا وہ ہیں دراصل یہ سارے فوٹوز یہ سارے نظارے پہلی نظر میں ہی دیکھ کر آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ اس چیز کو لے کر اتنا زیادہ بوال کیوں ہو رہا ہے ذرا اونسلی بتائیے کہ آپ لوگوں نے بھی جب پہلی بار ان فوٹوز یا ویڈیوز کو دیکھا تو آپ لوگوں کے دماغ میں کیا خیال آیا کہ آپ لوگوں کو بھی شورٹ ڈریسز میں پرفارم کرتی ہوئی ان ساری لڑکیوں کے بیچ میں نظر آنے والی یہ چیز ہو بہو بلکل قابے کی طرح محسوس ہوتی ہے کہ جیسا کہ باقی لاکھوں یا پھر کروڑ لوگوں کو محسوس ہو رہی ہے جس کو لے کر سوشل میڈیا کے اوپر اتنا زیادہ بوال مچا کہ خود سعودی عربیہ کو سامنے آ کر صفائی دینی پڑی اور صفائی میں کہا کہ دراصل یہ کوئی قابے کا ریزمبل نہیں ہے مگر اگر یہ قابے کی کوپی نہیں تھا تو پھر یہ تھا کیا اس بات کا جواب سعودی عربیہ کے پاس بھی نہیں ہے ویسے سعودی کراؤن پرینس یا پھر سعودی حکومت کے باقی لوگوں کو ان سارے شوز کو لے کر مسلم دنیا سے تو اس طرح کے ہی رسپونس آنے کی امید رہی ہوگی لیکن وہ ویسٹن ورڈ کہ جس کو لبانے کے لیے ہی سعودی عربیہ یہ سب کچھ کر رہا ہے یا پھر لمبے وقت سے کرتا رہا ہے اس کی طرف سے بھی ان سارے شوز پر اس پورے سیزن پر پوزیٹیو کی بجائے نیکیٹیو رسپونس آیا ہے دراصل ہوا یہ ہے کہ جس وقت سعودی عربیہ بڑی شدت کے ساتھ ان سارے شوز کو ہوس کر رہا تھا بلکل اسی وقت ہی دوسری طرف ویسٹن میڈیا سعودی عربیہ کو بڑی بری طریقے سے گھیر رہا تھا گھیرنے کی وجہ تھی سعودی عربیہ سے جڑی ہوئی وہ نئی ریپورٹ کے جو ابھی کچھ دن پہلے ہی باہر نکل کر آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سعودی عربیہ نے صرف سال دوہزار چوبیس کہ جو ابھی پورا بھی نہیں ہوا ہے اس میں ایک سو ایک کے قریب لوگوں کو موت کی سزا دی ہے جو سال دوہزار بائیس اور دوہزار تیس کے جو چوتیس چوتیس نمبر تھے مطلب کہ ٹوٹل اڑسٹھ سے بھی زیادہ بیٹھتا ہے اب وہ ویسٹن ورلڈ کے جس کے زیادہ تر دیشوں میں تو پھانسی کی سزا ہی ختم ہو چکی ہے وہ پہلے ہی سعودی عربیہ کو اس بات کے لیے گھیرتا آیا ہے کہ اس کو بھی موت کی سزا ختم کر دینی چاہیے لیکن موت کی سزا ختم کر دینا تو دور بلکہ سو سے بھی زیادہ لوگوں کو ایک ہی سال کے اندر موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے اور اس میں بھی اوپر سے یہ کہ بہت ساری ریپورٹس یہ دعویٰ کر رہی ہیں بہت ساری ارگنائزیشن سعودی عربیہ کے اوپر یہ الزام لگا رہی ہیں کہ ان میں سے ایسے لوگ کم ہیں کہ جن کو کسی کرائم کی وجہ سے سزا دی گئی ہو بلکہ ایسے لوگوں کا نمبر زیادہ ہے کہ جن کو پولٹکس کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا ہے مطلب وہ لوگ سعودی عربیہ کے شاہی خاندان کو پسند نہیں کرتے ہیں یا اس کی مخالفت کرتے ہیں یا اس کے جیسا نظریہ نہیں رکھتے ہیں تو ان کو کسی نہ کسی طریقے سے پھنسا کر موت کی سزا دے دی جاتی ہے باقی دوستو پچھلے ہفتے سعودی عربیہ میں ہونے والے اس ایونٹ کو لے کر یا پھر موت کی سزا سے جڑی ہوئی اس نئی ریپورٹ کو لے کر آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں کومنٹس باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ایسے ہی نالجیبل اور اپ ڈیٹڈ ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بھل آئیکن کو ضرور پریس کریں